زمانت میں ہوگی توسیع یا ہوں گے گرفتار سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی درخواست زمانت پر سمات آج اسلام آباد ہائی کوچ میں ہوگی جولی اکاؤنٹس کیس میں بھی آصف زرداری فریال تالپور آج چھٹی بار اعتصاب عدالت میں پیش ہوں گے اعتصاب عدالت اور اسلام آباد ہائی کوچ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں بلاول بھٹو کی نیب میں پیشی کا معاملہ نائنٹی ٹو نیوز نے اندرونی کہانی کا پتہ لگا لیا زرائے کے مطابق بلاول بھٹو نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے بائیس سوالات پوچھے گئے زیادہ سوالات کے جواب میں بلاول نے کہا کہ انہیں یاد نہیں جدہ میں اوائی سی وزر خارجہ کاؤنسل کا اجلاس وزیر خارجہ شاہ محمود کی اوائی سی سیکیورٹری جنرل ڈاکٹر یوسفل اسمین سے ملاقات مسئلہ کشمیر سمیت مختلف امور پر پاکستانی حمایت پر اظہار تشکر شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چاہتے ہیں امید ہے اسلامفوبیا کے متعلق فیصلوں پر عمل درامت ہوگا وزیر آزم عمران خان آج سعودی عرب جائیں گے ذرائع کے مطابق وزیر آزم اپنے دور کے پہلے مرحلے میں مدینہ منورہ پہنچیں گے محچید نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے وطن عزیز کے خلاف سازش مزید واضح ہونے لگی محسن داورڈ نے پاک فوچ کے وزیرستان سے نکل جانے کا مطالبہ داغ دیا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں محسن داورڈ نے کل ادم ٹی ٹی پی اور دہشتگردوں کے مطالبے دوہرا دیئے کیا محسن داورڈ پھر جنوبی وزیرستان کو دہشتگردوں کی پناہگاہ بنانا چاہتے ہیں محسن داورڈ خرکمر چیک پوسٹ پر حملے کے بعد سے رو پوش ہیں امریکی میڈیا کی ایک بار پھر پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کی ناپاک کوشش ناکام قبائلی علاقے میں فوج رہنی چاہیے یا نہیں پی ٹی ایم کی مطالبے پر وائس آف امریکہ کا سروے مضموم ایجنڈا یا اکسر مستر قبائلی علاقے میں فوج رہنی چاہیے وچاسی فیصد پاکستانی عوام کے رائے صبحی حکومت پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کا کہنا ہے کہ ریاست مخالف اناثر کو کنٹرول کیا جائے گا شوقت یوسف زائی کہتے ہیں پاک فوج وزیرستان میں تب تک رہے گی جب تک مکمل امن نہ ہو جائے کیا پی ٹی ایم والے چاہتے ہیں وہاں دوبارہ دہشتگرد آ جائیں یہ لوگ شاید نہیں چاہتے کہ وہاں امن ہو شہریار آفریدی بولے قانون کو چیلنج کیا جائے گا تو وہ حرکت میں آئے گا افغان مشہیر قومی سلامتی حمدللہ موہب کا جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے ملاقات علاقائی امن و استحقام سمیت بحمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال آئی ایس پی آر کی مطابق ملاقات میں بورڈر مینجمنٹ اور افغان مفاہمتی عمل پر بھی تفصیلی بات چیتی ہیں راولہ کوٹ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا بھارتی فائرنگ سے مندردہات میں سفینہ بی بی زخمی خاتون کو طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا وزیراعظم سے ایمکی ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات امران خان نے متحدہ کو پی ٹی آئی کی اہم ترین اتحادی قرار دے دیا کابینہ میں شامل ایمکی ایم کے دونوں وزراء کی کارکردگی کو سراحہ کہا پروک نسیم کی کارکردگی تمام وزراء سے بہتر ہے ایمکی ایم نے سندھ حکومت کے خلاف تحفظات سے بھی آگاہ کیا ادھر چیئرمن سینٹ کی کراچی میں ایمکی ایم رہنماؤں سے ملاقات وزیراعظم نے تمام اشیاء پر سیلز ٹیکس سترہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کرنے کی منظوری دیتی سیلز ٹیکس ایک فیصد بڑھنے سے کم از کم دس ہزار اشیاء مزید مہنگی ہوں گی حکومت کو چار سو ساٹھ ارب کی اضافی آمدنی متوقع سنتکاروں نے برامدات پر سیلز ٹیکس لگانے کا حکومتی فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا فیصلہ واپس نہ لینے کی صورت میں عید کے بعد سڑکوں پر آنے کا اعلان سینکڑوں خاندانوں کی عید کی خوشیاں دوبارہ ہو گئی ملائیشہ میں پھسے تین سو بیس پاکستانی اسلام آباد پہنچ گئے پاکستانیوں کو لانے کے لیے پی آئی اے کا خصوصی تیارہ بھیجا گیا تھا ائرپورٹ پر وفاقی وزیر قلام سرور خان اور وزیراعظم کے معاونے خصوصی ضرفی بخاری نے استقبال کیا وطن واپس آنے والے پاکستانی شہری وزیراعظم امران خان کے مشکول کراچی کورنگی قیوم آباد کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے بھٹائی کالونی کے دیئے اللہ والا چاؤن ناصر کالونی چکرہ گوٹ میں پانی کا بہران شہری رات گئے سڑکوں پر نکل آئے پانی دو کے نارے ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا ایرانی سپریم لیڈر آیات اللہ علی حامی نئی کا کہنا ہے کہ ایٹمی اور میزائر پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے مذاکرات سے فائدہ نہیں نقصان ہوا انقلاب کی بنیادی اقدار پوجی صلاحیتوں پر کوئی باتچیت نہیں کریں گے ہنگری کے جانوبی دریا میں کشتی جوب گئی سات افراد حلاق متعدد لاپتا کشتی پر چونتیس افراد سوار تھے سولہ افراد کو بچا لیا گیا باقی کی تلاش جاری اور پاکستانی کوہ پیما محمد علی صدپارہ نے نیپال کی مکالو چوٹی کو سر کر لیا محمد علی سات چوٹیاں سر کرنے والے پاہلے پاکستانی بن گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دنیا کی پانچویں بڑی چوٹی سر کرنے کے لیے پاک پوش نے محمد علی صدپارہ کو سہولیا فرام کی کوہ پیما مرزا علی بیگ نے بھی بائیس ماہ کو ماؤنٹ ایوریس سر کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارر اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اکراب بخارے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اہم خبر شامل کریں گے زمانت ہوگی یا توسی گرفتار ہوں گے سابق صدر عاصف علی زرداری اور فریال تارپور کی درخواست زمانت پر سمات آج اسام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی جالی اکاؤنٹس کیس میں بھی آصف زرداری اور فریال تارپور آج چھٹی بار احتساب عدالت میں پیش ہوں گے اسی پر بات کریں گے فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض آگاہ کیجئے گاہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات کتنے بجے ہوگی اور احتساب عدالت میں کتنے بجے پیش ہونا ہے دونوں کو جی تیکھیں احتساب عدالت کی جانت سے دونوں ملزمان کو نو بجے احتساب کیا گیا ہے کہ نو بجے اپنی حاضری کو اتنی بنایا جائے جس میں فریال تارپور آسف علی زرداری دونوں ہی شامل ہیں یہ میکا منیز ڈانڈرنگ اور جاری اکاؤنٹس کا جو کراچیز ریفرنس منتقل ہوا تھا اسلام آباد کی احتساب عدالت میں جا سکے اور اس کے بعد ملزمان پر فرد جرم حائد کی جا سکے اس نے روا دن بارہ بجے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سمات ہوگی احتساب عدالت میں دلتاری کی دو ترخواستوں پر سمات ہوگی ایک ترخواستے زمانت پر کارلز ہی ایرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جس میں عدالت میں مقدمے کا تمام مطلقہ ریکارڈ بھی طلب کیا ہے تختیشی اثر سے جس کو حضائع کی گئی تھی کہ آج یعنی کہ ہر صورت ریکارڈ تو سرہم کر دیا جائے جس پر فاروق ایچ نائس کے وقیر ہیں آصف علی زلداری کو انہوں نے استعدادی کی تھی کہ اگر عدالت کے بعد اس معاملے کو رکھ دیا جائے تو بہتر ہوگا جس پر عدالت نے کہا کہ کل ہی سمات ہوگی تو اس لیے آج ہی آصف علی زلداری اور فریال تالپورٹ کی درخواستے زمانت سمات ہوگی ریکارڈ آنے کے بعد عدالت ممکنہ طور پر آج فیصلہ بھی سنا سکتی ہے جس کے بعد یہ اسلامباد ہائی گورت کا دو رکنی بینٹ جس میں جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن افسر قیانی شامل ہیں سابق سے دراصل کو زلداری اور فریال تالپورٹ کی درخواستے زمانت پر سمات کریں گے گزشتہ روز ہونے والی سمات میں فاروق ایچ نائس نے کہا تھا کہ ہمیں نہ تو ہمارا جرم بتایا گیا ہے بلکہ پہلے جو ایف آئی آر درج کی گئی اس نے نام ہی نہیں تھا بعد اران کا نام شامل کر دیا گیا جی ٹھیک ہے فیاض آپ نے ہمیں تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ